دیکھئے غاہر سی بات ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر کے عوام کے جذبات بھی بہت زیادہ مجروح ہیں اور جس بھی انسان کے اندر ایک گردمند دل ہوگا وہ اس وقت بہت ہی مایوس ہے جس طرح سے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں پہ بچوں پہ عورتوں پہ نہتے لوگوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں اور جس طریقہ سے قتل و غارت گری وہاں پہ ہو رہی ہے ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ عالمی برادری کو اپنے ذمہ داری نبھانے کا وقت آ گیا ہے یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو پلسطین کا مسئلہ ہے وہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل نکالا جانا چاہیے پلسطین کے عوام کے جو حقوق ہیں وہ انہیں واپس دیے جانے چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ملک اور ان کی سرزمین جو ہے ان پر تنگ کر دی گئی ہے اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے اس یہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پوری جو بشمیری قوم ہے وہ اس درد کو اس کربناک مناظر کو جہاں ہم صبح شام کیوی پہ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ فوری طور بند ہونا چاہیے عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے اس مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں فلسطین کے عوام کو ان کا بنیادی حق دیا جانا چاہیے کہ وہ عزت اور سکون سے جیئے وہاں اسرائیل کے عوام بھی امن و امان سے جیئے ہم غیر سی بات ہے کہ کوئی کسی ملک یا کسی قوم کے خلاف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر احلاقی بنیادوں پر اور on a principle جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں جو کمیٹمنٹس کی گئے ہیں جو عالمی برادری نے ان کو پورا کیا جائے